اسلام علیکم ناظرین پچھلے ویڈیو میں تھوڑا سا شنگرہ فیرومی کے متعلق بتایا گیا تھا اس دفعہ میں آپ کو سملفار یعنی سینکھیا کے بارے میں تھوڑی سی جانچ پڑھتال اور اس کے فوائد اور اس کی مزاج خصوصیت کے متعلق بتاؤں گا یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس شکل کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلموں کی شکل میں بھی ملتا ہے اس کی تین چار اقسام ہیں سملفار کانی ہے اور سملفار زرد ہوتا ہے ایک اس کی یہ قسم آپ کو نظر آ رہی ہوگی مختلف دوائیوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہندی بیسیکلی سینکھیا ہے فارسی فارسی میں اسے مرگ موش کہتے ہیں عربی میں سملفار انگریزی آرسینک کہتے ہیں مہیت اس کی سملفار ایک معنی انصر ہے جو سفید رنگ کی چمک دار ڈلیوں کی شکل میں ہوتا ہے یہ موہدن سے لوہے اور گندق کے ساتھ ملا ہوا پایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک خاص ترتیب سے اس کو الگ کر لیتے ہیں مزاج اس کا گرم اور خوشک ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے فوائد کوئی چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سب سے زیادہ جو حکیم عزرات اس کو استعمال کرتے ہیں یہ مقوی با کے لیے بے حد مفید ہے لیکن ایک خاص طریقہ کار سے اس کا طریقہ استعمال اس کو کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ مقوی اصاب و با ہے بلغمی امراض کے لیے بے حد مفید ہے خون کو صاف کرتا ہے جراسین کو ختم کرتا ہے اور بخاروں کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے زوف بدن ہو جاتا ہے بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے بڑھاپے میں مطلب اکثر دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیے یہ بے حد مفید ہے اس کا تلا بھی استعمال کرایا جاتا ہے جو کہ مالش کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں بابا سیر کے لیے بھی اس کو تلا کے طور پر موقع کے اوپر اس کا ایک تلا نکال کے تو اس کو استعمال کرایا جاتا ہے خوراک ناظرین اس کی ایک چاول سے تقریباً پندرہ چاول تاک استعمال کرائے جاتی ہے وہ بھی معالج مریض کی عمر اور اس کی وزن کا حساب رکھتے ہوئے وہ اس کو اپنے حساب سے استعمال کرواتا ہے آگے چل کے اس کی کشتہ سازی اور اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی اللہ حافظ